السلام علیکم ناظرین بیلکم کو احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہاو تو یوز کنورین سیل فلور اور راؤنڈ اپریشن ان سیمنس پی ایل سی ایس سیمن تری انڈرڈ وٹائی تی آئی اپورٹل سوفٹوئر تو ناظرین اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کنورین اپریشن ہے وہ کیا ہے سیل اپریشن کیا ہے فلور اپریشن کیا ہے اور راؤنڈ اپریشن کیا ہے تو ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں سوفٹوئر کی طرف تو اس میں مو اپریشن سے نیچے کنورین اپریشن آ رہا ہے تو کنورین اپریشن کے اندر سب سے پہلے کنورڈ جو ہے کنورڈ کا بلاک ہے وہ میں نے ادھر انسرٹ کر رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کنٹیکٹ لگایا اس کو میں نے اڈریس دیا آئی دیرو پوائنٹ ون کا اس کے بعد میں نے نیچے ایک میمری ورڈ لیا ایم ڈیو ٹوانٹی تو اس کا جو فنکشن ہے وہ کس طرح سے پروفارم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں تو میمری ورڈ کے اندر جیسے ہی میں ویلیو انٹر کروں گا تو وہ سیم ویلیو جو ہے اس کو آؤٹپٹ پہ دے گا ایم ڈی دیرو کے اندر بسیکلی کنورٹ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر ڈیٹا کو کنورٹ کرنا یعنی یہ سیمپل انٹیجر ہے انپوٹ سائٹ پہ اور اس کو ڈبل انٹیجر کے اندر کنورٹ کرنا یعنی آپ ڈیٹا کا جو فارمٹ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ سکسٹین بیٹ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ تھرٹی ٹو بیٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کنورین کمانڈ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین نیکس چلتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارا سیل اپریشن پھر ہے راؤنڈ اپریشن اس کے بعد ہے فلور اپریشن تو ان تینوں اپریشن کی کچھ ڈیٹیل میں نے لکھی ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے سیل فانکشن ہے تو سیل فانکشن کیا ہوتا ہے اس کا میں نے لکھا ہے کہ جی سمالیسٹ انٹیجر ویلیو نوٹ لیس دن نائن پوائنٹ نائن یعنی میں نے ایک ویلیو لی ٹین سے چھوٹی ویلیو یعنی نائن پوائنٹ نائن کی ایک ویلیو ہے تو سیل فانکشن کا مطلب یہ ہے سپوز میں نے انپوٹ سائیڈ پہ ویلیو پوٹ کی نائن تو آؤٹپوٹ پہ بھی وہ نائن ہی دے گا تو جیسے ہی میں نائن کے اندر تھوڑا سا انکلیوڈ کرتا ہوں یعنی نائن پوائنٹ ون کر دیتا ہوں تو یعنی جس طرح میں نے لکھا کہ smallest انٹیجر یعنی چھوٹا سا انٹیجر نائن کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں نائن پوائنٹ ون کرتا ہوں تو یہ آؤٹپوٹ پہ جو ہے ہمیں آؤٹپوٹ جو ہے وہ ٹین دے دے گا یعنی چھوٹی سی جو ہے انکلیوڈ کرنے سے چھوٹا سا ڈیٹا ایڈ کرنے سے یعنی صرف ون پوائنٹ میں نے ایڈ کیا اور آؤٹپوٹ پہ جو ہے وہ ہمیں ٹین دے دے گا تو یہ ہے سیل فانکشن نیکسٹ ہے فلور فانکشن فلور فانکشن کے اندر جسے میں لکھا ہے کہ largest انٹیجر value not greater than 9.9 یعنی اس کے اندر آپ کو اگر آپ نے input پہ 9 put کیا ہے تو output پہ بھی 9 ہی دے گا اور جب تک آپ input پہ 9.9 put نہیں کر دیتے یا 10 put نہیں کر دیتے یا output پہ جو ہمیں value ہے وہ enhance کر کے نہیں دے گا یعنی آپ کو largest data جو ہے وہ enhance کرنا پڑے گا input side پہ یعنی 9.9 تک value جو ہے وہ دینی پڑے گی even کے 10 تک بھی تب جو ہے وہ output پہ آپ کو 10 value دے گا تو نیکسٹ ہے round فنکشن یہ ہے جی nearest integer value 9.9 تو چلتے ہیں software کی طرف اس کو practical implementation کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے function جو ہے ہمارے perform ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو convert کا operation ہے اس کو دیکھتے ہیں compile کرتے ہیں compile کرنے کے بعد اس کی simulation کرتے ہیں simulation کے بعد اسے ہم نے load کیا تو monitoring on کروں گا میں اس کے بعد یہ دیکھیں جی آئی 0.1 جو ہے اس کو میں 1 کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کو 1 کر لیا تو 1 کرنے کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اس کے اندر میں data add کرنے لگا مو 20 مو 20 کے اندر کچھ value ڈالنے لگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈالتا ہوں 100 output پہ اس نے 100 ہی دے دیا یعنی جو value آپ یہاں پہ ڈالیں گے وہ ہی output پہ ہمیں value جو ہے وہ مل جائے گی تو ادھر سے ہم اس کا format بھی chain کر سکتے ہیں یعنی integer سے اگر آپ double integer میں convert کرنا ہے بڑی value 1000 کے اندر جو value ہے تو اس کو جو ہے یہ ایک form سے دوسری data form کے اندر chain کر سکتا ہے جو convert کا function ہے تو next چلتے ہیں ہم seal کے function کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو seal کا function ہے وہ کیا ہے یا کس طرح سے وہ perform ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے seal کا function تو اس کو جو ہے ہم چلاتے ہیں سب سے پہلے 0.7 اس کی جو input ہے وہ میں نے on کی تو 0.7 کو on کرنے کے بعد اس کے اندر میں value ڈالتا ہوں تو value میں ڈالتا ہوں 9 سب سے پہلے تو جیسی میں نے value ڈالی 9 تو output پہ بھی ہمیں 9 ہی answer میں حاصل ہوا تو next میں اس کی value تھوڑی سی increase کرتا ہوں 9.1 کرتا ہوں تو جیسے میں 9.1 کی output اس نے ہمیں 10 دے دی جیس طرح میں نے پہلے explain کیا کہ smallest integer value not less than 9.9 یعنی smallest integer value جو ہے floating point کے اندر ہم نے تھوڑی سی value increase کی تو اس نے output جو answer ہے 10 دے دیا یعنی just میں 1 point increase کیا اور اس نے output پہ 10 answer دے دیا تو یہ تھا seal کا function تو next چلتے ہیں ہم جو ہمارا دوسرا function ہے floor کا function floor function میں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے اپنا function perform کرتا 0.6 جو ہے اس کو میں on on کیا تو یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے میں اس کو 0 کر کے جو ہے وہ دکھاتا ہوں 0 کر کے enter کیا اس کے بعد میں اس کی value جو ہے وہ سب سے پہلے 9 کرتا ہوں جیسے میں نے value 9 کی output پہ بھی 9 ہی ملا اس کے بعد دوبارہ جاتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں 9 5 تو 9 5 کرنے کے باوجود بھی ہمیں output پہ 9 ہی دی رہا ہے یعنی ہم نے اس کے اندر greater enhancement کی ہے یعنی زیادہ enhancement کی ہے value کے اندر یعنی half figure include کیا لیکن output میں same ہی مل رہی ہے 9 9 کیا پھر بھی کوئی فرق نہیں یعنی آپ اس کو یہاں پہ 10 لکھتے ہیں تو یہ output پہ 10 دے گا ٹھیک ہے جی یعنی same value in کریں گے تو same value ہمیں out کرے گا یعنی جس طرح میں نے یہاں پہ explain کیا already کہ largest value ہے وہ include کروانی ہوگی تب function perform کرے next ہے last function ہمارا جو ہے وہ round کا function تو دیکھتے ہیں round کا function کس طرح سے کام کرتا ہے تو چلتے ہیں round کے function کی طرف یہ ہے round کا function اور اس کی input ہے i 0.4 اس کو on کر وا لیتے ہیں on کروانے کے بعد اس کو چلا کے چیک کر لیتے ہیں modify کے اندر کے سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں 9 enter کریں گے output پہ ہمیں 9 ہی answer میں ملا تو دوبارہ modify کریں گے modify کے اندر جا کے ہم اس کو کرتے ہیں 9.5 تو دیکھیں یہ half value جب میں add کی نہیں جب میں 9.5 کیا تو اس نے answer 10 دے دیا یعنی اس میں ہمیں as compared to floor کے کم value add کرنی پڑی ہے تو output پہ اس نے 10 answer دے دیا تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا جو conversion اس کے کچھ جو method تھے وہ میں نے explain کہ انہ different methods سے ہم ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے اس کی آپ کو understanding ہو گی تو اس related کوئی بھی question ہو آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں مجھے email بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین ہمیشہ کی طرح جیسے میں پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام PLCs فیٹ اکمیٹ سبوشی سیمنز کورس ہیں اگر وہ آپ لینا چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس وی ایف ڈی جو ہیں ان کے بھی کمپلیٹ پیرامیٹرز پروگرامنگ ہارڈ ویر کی کمپلیٹ کورس ہیں وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ان کی جو ویڈیوز پروگرامنگ ان کو پیل سی کے ساتھ کس طرح کمیونیگیٹ کروایا جاتا ہے پیل سی میں کس طرح سے ان کی پروگرامنگ کی جاتی ہے اس کی بھی کمپلیٹ جو ٹریننگ ہے ہمارے پاس ویلیبل ہے تو ناظرین لاست میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا جو چینل ہے آپ سے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹ